ہائی ویوئر ویلکم ٹور یوٹیوب چینل ایم ہارس خان آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیسے ہم ڈیٹا بیس کو کریٹ کریں گے سو آج دو طرح کی ڈیٹا بیس ہم جو ہی کریٹ کریں گے ایک جو آپ اپنے سکرین پر یہ ونڈو دیکھ رہے ہو اس میں ایک ہم جو ہی ایک کلیکنگ کے ذریعے جو ہے ایک ڈیٹا بیس کریٹ کریں گے اور ایک ہم کوڈ کے ذریعے مین یوزنگ ایسکیل کوڈ جوہ ہم گیٹ کریں گے تو سب سے پہلے جو ہے سمپل ڈیٹا بیس کو گیٹ کرتے ہیں اس کے بعد کوٹ کے ذریعے جو ہے ڈیٹا بیس کو گیٹ کرتے ہیں سو یہاں پر اگر آپ اگر ہم ڈیٹا بیس کو کریٹ کرنا چاہتے ہیں وہ تو ایزی ہے اگر آپ لوگوں نے پچھلا ویڈیو نہیں دیکھا ہے جس میں ہم نے کہا تھا کہ کیسے ہم انسٹائل کریں گے مائی ایسکیل کو تو تب ہی ہم جو ہے اس سکرین پہ جو ہے اس جو آپ کو ڈسپلی ہو رہا ہے اس پیج پہ جو ہے ہم پہنچ چکے ہیں تو یہاں پر سمپلی آپ لوگوں نے نیو پہ کلک کرنا ہے تو نیو پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ لوگوں کے پاس آ جاتا ہے ڈیٹا بیس نیم تو اس کو جو ہے آپ لوگوں نے نیم دینا ہے جیسے کہ میں اسے نیم دیتا ہوں فرسٹ ڈیٹا بیس ون کیونکہ ہم ایک اور بنائیں گے جس کو ٹو نام دیں گے جو کہ ہم کوٹ کے ذریعے بنائیں گے سو اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر کریٹ پہ جو ہے آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے تو اسی کے ساتھ ہی آپ لوگوں کا جو ڈیٹا بیس ہے وہ کریٹ ہو گیا ہے تو اب جو ہے یہ جو ڈیٹا بیس کریٹ ہو چکا ہے اب ہم جو ہے اس کو کوٹ کے ذریعے جو ہے کریٹ کریں گے اور انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم ٹیبل کو کریٹ کریں گے کہ کیسے ہم ڈیٹا بیس کے اندر ایک ٹیبل کو جو ہے وہ کریٹ کریں گے سو کوٹ کے ذریعے اس کو جو ہے ہم کریٹ کرنے کے لیے آپ اپنے اس سرچ بکس ہے اس میں آپ لوگوں نے سی ایم ڈی دے کر اسے انٹر کرنا ہے تو یہ جو آپ لوگوں کے پاس یہ پرومٹ جو ہے اوپن ہو چکا ہے تو یہاں پر جو ہے آپ لوگوں نے کوڈنگ کرنا ہے جس کے ذریعے وہاں جو ہے یعنی جو ونڈو آپ لوگوں کو نظر آ رہی تھی وہاں پر جو ہے ہمارے ساتھ دوسرا ٹیبل جو ہی کریٹ ہو جائے گا اس کوڈنگ کے ذریعے اور یہ کوڈنگ ایکچولی اس کوڈنگ ہے جو کہ ہم یوز کر رہے ہیں تو کریٹ اٹیبل ان مای اس کوڈنگ جو کہ ایک ڈیٹا بیس ہے جبکہ اس کوڈ ہمارے ساتھ لینگویج ہے سو سٹارٹ کرتے ہیں یہ کمانڈ لکھتے ہیں کہ ہم جو ہے بہت سیرے تک آ جائے کیونکہ یہ یوزر ہے یوزر میں اتھکر حمان فولڈر کے اندر ہے تو ہم بیسک جو ہے اس وقت سی میں موجود تھے اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ زیم جو ہے ہمارے ساتھ سی میں پڑا ہوا ہے تو یہاں پر ہم سی ڈی لکھ دیں گے مین چینج ڈائریکٹری زیم ہم لکھ دیں گے اور اسے انٹر کرتے ہیں تو یہ زیم کے اندر جو ہے آ چکا ہے اب زیم کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے زیم کے اندر ہمارے پاس ہمارے پاس جو ہے مای اسکیول نام کا ایک فائل ہوگا تو ہم یہاں پر لکھتے ہیں کہ چینج ڈائریکٹری ٹو دا مای اسکیول اور اسے بھی انٹر کرتے ہیں اس کے بعد میسکیل کے اندر بھی یہ فائنلی جو ہے آ چکا ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کے بعد ہمیں یہاں پر لکھنا ہے کہ چینج ڈائریکٹ لے ٹو دا بین بین ایک فولڈر ہے اس کے اندر آپ جائے تو وہ بھی ہم نے جو ہے کر دیا اس کے بعد یہاں پر ہم لکھیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے میسکیل اور مائنس یو روٹ یہ پاتھ ہی جو ہم اسے دے رہے ہیں مائنس اچ لوکل ہوسٹ کہ اس جگہ پہ آپ نے کیا کرنا ہے جو کام ہم کریں گے تو اسی جگہ پہ وہ کام آپ نے کرنا ہے چاہے وہ دیٹا بیس کرنا ہو یا ایک دیٹا بیس کو ڈراب کرنا ہو تو اس کو ہم نے انٹر کرنا ہے پاس وارڈ ہم اسے نہیں دیں گے آپ لوگوں نے دوسرا انٹر پرس کرنا ہے تو مائنلی ایک جگہ آ چکا ہے تو یہاں پر ہم دیٹا بیس کو کریں گے کیونکہ اسکیل ہمارے ساتھ case sensitive language نہیں ہے تو ہم capital میں بھی لکھ سکتے ہیں اور small میں بھی لکھ سکتے ہیں چونکہ پچھلے tutorials میں ہم نے پڑھا ہے کہ ہم جو ہے اپنے اس tutorial میں statements کو جو ہے وہ upper case letter یعنی capital letter میں لکھیں گے تو database create کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ لوگوں نے لکھنا ہے create database create database کے بعد آپ لوگوں نے database کا نام لکھنا ہے جیسے کہ پچھلے جو یہاں پر ہم نے create کیا اسے ہم نے نام دیا first database one تو اس second کو ہم نام کیا دیں گے اس کو ہم دیں گے first database two کہ ہمارا پہلا دوسرا database عجیب طرح کا نام ہے لیکن ہم جو ہے نام اسی طرح سے دیں گے اور ایک اور بات ہم نے جو اسکویل statement ہم پڑھ رہے تو وہاں پر ہم نے کیا تھا کہ at the end جو ہے ہم some colon جو ہے وہ use کریں گے تو finally وہ بھی میں نے use کیا تو اس کو انٹر کرنے کے بعد ہی ہمارے ساتھ ایک database جو ہے وہ create ہو جائے گا جیسے کہ میں نے انٹر کر دیا okay mean database جو ہے وہ ہمارے ساتھ create ہو چکا ہے اب اس database کو جو ہے یہاں پر view کرتے ہیں کہ آئے میں جوٹ تو نہیں بول رہا ہوں سو لوگ یہاں پر ہمارے ساتھ جو ہے first database ہے اب اسے refresh کرتے ہیں یہاں سے تو آپ لوگوں کو نظر آ جائے گا کہ ہمارے پاس یہاں پر دوسرا database جو ہے وہ بھی create ہو چکا ہوگا یہ ہے ہمارے پاس پہلا جو کہ ہم نے اسی window میں create کیا اور یہ first database 2 جو ہم نے اس coding کے ذریعے جو ہی create کیا سو انشاءاللہ next lecture میں جو ہے ہم table کو create کریں گے اسی window کے ذریعے بھی اور یہاں پر بھی جو ہے coding کے ذریعے بھی mean جو کہ actual میں mysql coding ہے sorry SQL language ہے تو اسی کے ذریعے بھی جو ہے ہم create کریں گے سو انشاءاللہ next lecture میں ملتے ہیں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ